قائد عظم کے آخری ایام میں لیاقت علی خان کی خفیہ ملاقات کا کیا قصہ تھا جس کا ذکر جب محترمہ فاطمہ جنہ نے اپنی کتاب مائی برادر میں کیا تو حکومت نے اس کتاب پر ریاست مخالف ہونے کا الزام لگا کر پابندی لگا دی اور وہ کون سا سچ تھا جسے منظر عام پر نال آنے کے لیے لیاقت علی خان نے قائد عظم کے ڈاکٹر کرنل الہی بخش کو دھمکیاں دی تھی آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام رازوں سے پردہ اٹھائیں گے جنہیں سیاسی مسلحت کے تحت تاریخ کی گرد میں دبا دیا گیا ان واقعات سے متعلق قائد عظم کے ڈاکٹر کرنل الہی بخش نے قائد کے آخری ایام سے متعلق کتاب لکھی اور اس کتاب کا دباچہ محترمہ فاطمہ جنہ نے لکھا کتاب میں قائد کے علاق میں ہوئی کتاہیوں کو پہلی بار آشکار کیا گیا تھا جس میں کئی پردہ نشینوں کے نام آئے لیکن احتجاج کے خوف سے لیاقت علی خان نے کرنل الہی بخش کی اس کتاب پر پابندی لگا دی ڈاکٹر کرنل الہی بخش لکھتے ہیں کہ جب مرض کی تشریح ہو گئی تو میں نے ایک جانب علاج اور خوراک میں مناسب رد و بدل کی اور دوسری جانب لاہور سے ڈاکٹر ریاض علی شاہ ڈاکٹر ایس ایس آلم اور ڈاکٹر غلام احمد کو ٹیلی گرام دیا کہ وہ ضروری سازو سامان اور سفری ایکسریز کے آلات لے کر فوراں زیارت پہنچیں تیس جلائی انیس سو اٹھالیس کو خدا خدا کر کے جنہ کا باقائدگی سے علاج شروع ہونے کے امکانات پیدا ہو گئے تھے کہ اسی دن ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس پر آج تک خاموشی کے پورا سرار پردے پڑے ہوئے ہیں اور جو لوگ اس سے واقع بھی ہیں ان کا یہی اسرار ہے کہ اس واقعہ کو ابھی بھی راز ہی رہنے دیا جائے یہ واقعہ سب سے پہلے محترمہ فاطمہ جنہ نے اپنی کتاب مائی برادر میں کلم بن کیا تھا قائد کے قتل سے جڑے لوگوں کی سازشوں پر پردہ ڈالنے کے لیے سرکار نے قائد کی سرکاری سوانے حیات لکھنے کا فیصلہ کیا اس کام کے لیے انگریز صحافی ہیکٹر بلیتھو کا انتخاب کیا گیا ہیکٹر بلیتھو نے جب قائد کی سوانے حیات لکھنے سے متعلق ان کی بہن محترمہ فاطمہ جنہ سے مدد مانگی تو انہوں نے ان سے کسی بھی قسم کا تاون کرنے سے صاف انکار کر دیا ہیکٹر بلیتھو وہ صحافی تھا جو صدارتی الیکشن کے ایام میں ایوب خان کے حق میں مضامین لکھا کرتا تھا محترمہ فاطمہ جنہ کے تاون نہ کرنے کے باوجود انیس سو چونور میں ہیکٹر کی کتاب جنہ کریٹر آف پاکستان منظریام پر آئی جس کے بعد انیس سو پچپن میں محترمہ فاطمہ جنہ نے اس کتاب کا بھرپور جواب لکھا جو مائی برادر کے نام سے شائع تو ہوئی مگر اس کتاب پر ریاست مخالف ہونے کا ایزام لگا کر پابندی لگا دی گئی محترمہ کی وفات کے بعد اس کتاب کا مسفدہ ان کاغذات میں دستیاب ہوا جو اب اسلام آباد کے قومی ادارہ برائے تحفظات دستاویزات پاکستان نیشنل آرکائیبز میں محفوظ ہیں اس مسفدے کو بتیس سال بعد انیس سو ستاسی میں قائد عظم اکیڈمی کراچی نے اسے دوبارہ سے کتابی شکل میں شائع کیا تھا مگر اس بار اس کتاب میں ان پیراگرافز کو حضف کر دیا گیا تھا جو محترمہ نے تیس جولائی انیس سو اٹالیس کو پیش آنے والے واقعے کے حوالے سے تحریر کیے تھے محترمہ نے اپنی اس کتاب میں لکھا کہ جولائی کے آواخر میں ایک روز مزیراعظم لیاقت علی خان اور چودری محمد علی بغیر کسی طلاق کے اچانک زیارت پہنچ گئے وزیراعظم نے ڈاکٹر الہی وقت سے پوچھا کہ جنہ کے مرض کے بارے میں ان کی تشخیص کیا ہے ڈاکٹر نے کہا کہ انہیں محترمہ فاطمہ جنہ نے بلایا ہے لہٰذا وہ اپنے مریض کے بارے میں صرف انہیں ہی بتا سکتے ہیں لیاقت علی خان نے اسرار کیا کہ وہ بطور وزیراعظم گورنر جنرل کی صحت کے بارے میں فکر مند ہیں مگر تب بھی ڈاکٹر الہی وقت کا موقف یہی رہا کہ وہ اپنے بریض کی اجازت کے بغیر کسی کو کچھ نہیں بتا سکتے فاطمہ جنہ لکھتی ہے کہ میں اس وقت بھائی کے پاس پیٹھی ہوئی تھی جب مجھے بتایا گیا کہ وزیراعظم اور کابینہ کے سیکریٹری جنرل قائد عظم سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں میں نے اس کی طلاب بھائی کو دی تو وہ مسکرائے اور بولے کہ فاطی تم جانتی ہو کہ وہ یہاں کیوں آیا ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میری بیماری کتنی شدید ہے اور یہ کہ میں اب کتنے دن زندہ رہوں گا چند منٹ بعد انہوں نے اپنی بہن سے کہا نیچے جاؤ وزیراعظم سے کہو کہ میں اس سے ابھی ملوں گا فاطمہ جنہ نے بھائی سے گزارش کی کہ بہت دیر ہو چکی ہے آپ ان سے صبح ملی جئے گا مگر جنہ نے حکم دیا کہ نہیں اسے ابھی آنے دو وہ خود آ کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے محترمہ لکھتی ہے کہ دونوں کی ملاقات آدھا گھنٹہ جاری رہی جو ہی لیاقت علی خان نیچے واپس آئے تو میں اوپر اپنے بھائی کے پاس گئی وہ بری طرح سے تھکے ہوئے تھے اور ان کا چہرہ اترا ہوا تھا انہوں نے مجھ سے پھلوں کا جوس مانگا اور پھر چودری محمد علی کو اندر بلوا لیا جو انگلے پندرہ منٹ تک اندر موجود رہے کہ جب وہ دوبارہ تنہا ہوئے تو میں اندر ان کے پاس گئی میں نے پوچھا کہ کیا وہ جوس یا کافی کچھ لینا پسند کریں گے مگر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا وہ کسی گہری سوچ میں محب تھے اتنے میں رات کے کھانے کا وقت ہو گیا بھائی نے مجھ سے کہا بہتر ہے کہ تم نیچے چلی جاؤ اور ان کے ساتھ کھانا کھاؤ نہیں محترمہ نے زور دے کر کہا میں آپ ہی کے پاس بیٹھوں گی اور یہیں پر کھانا کھالوں گی بھائی نے کہا یہ مناسب نہیں ہے وہ یہاں ہمارے مہمان ہیں جاؤ اور ان کے ساتھ کھانا کھاؤ اس کے بعد فاطمہ جنال لکھتی ہے کہ کھانے کی میز پر میں نے وزیراعظم لیاقت علی خان کو بڑے ہی خوشگوار موڈ میں پایا وہ لطیفے سنا رہے تھے اور ہسی مزاک کر رہے تھے جبکہ میں بھائی کی صحت کے لیے خوف سے کام رہی تھی جو اوپر کی منزل میں بسترے علالت پر پڑے ہوئے تھے کھانے کے دوران چودری محمد علی چپ چاپ کسی سوچ میں گم رہے کھانا ختم ہونے سے پہلے میں اوپر چلی گئی جب میں کمرے میں داخل ہوئی تو بھائی مجھے دیکھ کر مسکرائے اور بولے فاتی تمہیں ہمت سے کام لینا چاہیے میں نے اپنے آنسوں کو چھپانے کی بڑی کوشش کی جو میری آنکھوں میں امڈ آئے تھے سسنہ اکتوبر نائنٹین سیونٹی نائن کو پاکستان ٹائمز لاہور میں شریف الدین پیرزادہ کا ایک مضمون دی لاس ڈیز آف قائد عظم شایع ہوا اس مضمون میں انہیں نے ممتاز ماہر قانون ایم اے رحمان کے خط کا حوالہ دیا اس خط میں ایم اے رحمان نے انہیں لکھا تھا کہ ڈاکٹر کرنل الہی بچ کے بیٹے ہمائیوں خان نے بھی انہیں اس واقعے کے بارے میں بتایا تھا اس روایت کے مطابق قائد عظم پر دعا کا اثر بڑا موافق ہو رہا تھا اور وہ آہستہ آہستہ صحتیاب ہو رہے تھے ایک روز لیاقت علی خان قائد عظم سے ملنے کے لیے زیارت آئے وہ ان کے ساتھ تقریباً ایک گھنٹہ رہے اسی دوران دعا کھلانے کا بقت آ گیا لیکن میرے والد ڈاکٹر الہی بچ اندر جا کر قائد عظم کو دعا نہیں دے سکتے تھے کیونکہ اندر جو ملاقات ہو رہی تھی وہ بے حد خفیہ تھی چنانچہ وہ باہر انتظار کرتے رہے تاکہ ملاقات ختم ہوتے ہی وہ قائد عظم کو دعا کھلا سکیں جب لیاقت علی خان کمرے سے باہر نکلے تو میرے والد پوراً کمرے میں داخل ہوئے اور قائد عظم کو دعا کھلانا چاہی انہوں نے دیکھا کہ قائد عظم پر شدید اس طرح بھی افسردگی تاری ہے اور انہوں نے دعا کھانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اب میں مزید زندہ رہنا نہیں چاہتا اس کے بعد والد صاحب کی بھرپور کوشش اور اسرار کے باوجود قائد عظم نے اپنے ڈاکٹر کے ساتھ تعاون کرنے سے صاف انکار کر دیا ہمائیو خان نے مزید بتایا کہ قائد عظم کے انتقال کے فوراً بعد لیاقت علی خان نے میرے والد کو بلوایا جب وہ پہنچے تو لیاقت علی خان نے ان سے پوچھا کہ اس روز جب زیارت میں میں کمرے سے باہر نکل آیا اور آپ اندر گئے تو قائد عظم نے آپ سے کیا بات کی تھی میرے والد نے لیاقت علی خان کو بہت یقین دلانے کی کوشش کی کہ قائد عظم نے آپ دونوں کے ماں بین ہونے والی گفتگو کے بارے میں مجھ سے قطن کوئی بات نہیں کی تھی سوائے اس کے کہ اس کے بعد قائد نے دوا کھانی بند کر دی تھی لیکن میرے والد کے اس جواب سے لیاقت علی خان کو تسلی نہیں ہوئی لیاقت علی خان کافی دیر تک میرے والد کو زیر کرنے کی کوشش کرتے رہے جب ان کی ملاقات ختم ہوئی اور میرے والد کمرے سے نکلنے لگے تو لیاقت علی خان ان سے دوبارہ مخاطب ہوئے اور انہیں تنبیہ کی کہ اگر انہوں نے کسی بھی ذریعے سے اس ملاقات کے بارے میں کچھ سنا تو انہیں بڑے سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے یہ ڈاکٹر کرنل الہی بخش کے بیٹے ہمایوں خان کی بیان کردہ روایت ہے جو ہم تک شریف الدین پیرزادہ کے توسط سے پہنچی اس کی صحت پر بحث کی گنجائش ہو سکتی ہے کیونکہ خود ڈاکٹر الہی بخش نے اپنی کتاب قائد عظم کے آخری اجام میں اس سے مختلف بیان دیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ جب وہ دیچے اترے تو وزیر عظم سے ڈرائن روم میں ان کی ملاقات ہوئی وہ اسی روز چودری محمد علی کے ساتھ قائد عظم کی مزاج پرسی کے لیے تشریف لائے تھے انہوں نے بڑی بیتابی کے ساتھ قائد عظم کی کیفیت دریافت کی اور اس بات پر اتمنان کا اظہار کیا کہ مریض کو اپنے ڈاکٹر پر اعتماد ہے اس بات کا انشاءاللہ ان کی صحت پر اچھا اثر پڑے گا انہوں نے بہت تاقید کی کہ قائد عظم کی اس طویل بیماری کی جڑتہ ضرور خوج لگایا جائے میں نے انہیں یقین دل آیا کہ قائد عظم کی حالت تشویشناک ہونے کے باوجود وہ پر امید ہیں اگر انہوں نے وہ جدید دوائیں کھالیں جو کراچی سے منگوائی جا رہی ہیں تو ممکن ہے کہ وہ صحتیاب ہو جائیں گے بڑی امید افضا بات یہ ہے کہ مریض میں مدافعت کی کافی قوت موجود ہے مزیر اعظم اپنے رہنماء اور پرانے رفیق کی علالت سے بہت افسردہ تھے ان کی دل سوزی سے میں بہت متاثر ہوا اب اگر محترمہ فاطمہ جناہ اور ہمائیوں خان کے بیانات پر غور کیا جائے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ڈاکٹر الہی بچ نے یہ جملے لیاکتلی خان کی دھمکی سے خوفزدہ ہو کر ہی اپنی کتاب میں تحریر کیے ہوں گے کیونکہ مزید حقائق اور ثبوت ابھی باقی ہیں جیسا کہ روسی خفیہ ایجنسی کیجی بی غلام محمد گرمانی اور نواب ممدود کے مطابق قائد عظم کی موت طبعی نہیں تھی بلکہ انہیں قتل کیا گیا تھا قائد عظم اور لیاکتلی خان کے درمیان تقسیم ہندوستان سے قبل ہی شدید کلافات کیوں شروع ہو گئے تھے قائد عظم کے نا چاہتے ہوئے بھی انہیں زیارت بھیجنے کی سازش میں کون ملوث تھا قائد کو شرید بیماری کی حالت میں جس ایمرجنسی جہاز میں کراچی لائے جا رہا تھا اس میں موجود آکسیجن کے سلنڈر خالی کیوں تھے قائد عظم کو کراچی ائرپورٹ سے لاتے وقت جس ایمبولنس میں لائے جا رہا تھا وہ دو گھنٹے تک سڑک پر کیوں خراب رہی اور اس دوران دو گھنٹے تک انتہائی گرمی اور حبس میں قائد عظم کے اردگرد سارا وقت مکھیاں بھی بناتی رہی جبکہ محترمہ انہیں گتے کے ٹکرے سے پنکھا جلتی رہی اور آخر کار کس خیراتی ادارے نے قائد عظم کو لانے کے لیے ایمبولنس بھیجی ایسے ہی اور بہت سے ظلم و ستم جو محسن پاکستان پر روا رکھے گئے اور ایسے ہی اور بہت کچھ جو آپ نہیں جانتے ہوں گے یہ جان پائیں گے بائیوگرافی آف قائد عظم کے پارٹ میں اگر آپ بائیوگرافی آف قائد عظم کی پچھلی تمام ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ان ویڈیوز کی پلی لسٹ کا لنک لاسٹ میں موجود ہے آئی ہوپ کہ یہ ویڈیوز نہ صرف آپ کو پسند آ رہی ہوں گی بلکہ آپ کی معلومات میں اضافہ کا باعث بھی بنی ہوں گی تو ہماری حوصلہ فضائی کے لیے انہیں لائک کریں شیئر کریں اور انفوزیا چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ لائکون کو بھی پریس کر لیں